آج میں آپ کو ایک ایسا ثبوت آپ کے سامنے پیس کرنے ہی جاری ہوں جس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو ہم بولتے تھے وہ ستیہ تھا مطلب ہم آپ سے بہت دنوں سے صرف نرندر ایک بات پر ہم لوگ فوکس کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بڑی سپورٹ ہے سیما حیدر کے ساتھ ادروائی جتنا کھلا گھومنے کا کوئی مطلب بھی پیدا نہیں ہوتا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ بات ہم نرندر آپ سے کرتے ہیں آج ہم آپ کے سامنے وہ سیما حیدر کا وہ ثبوت پیس کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ بھی کہیں گے کہ ہاں میڈم کچھ تو بات ہے کچھ تو نہیں ہے آپ کا بھی شک تبدیل ہو جائے گا یقین میں ٹھیک ہے کیونکہ سیما حیدر یہ اوڈیو بہت دن سے تھی لیکن ہم سوچتے ہیں نہ وائرل کریں کسی کی پرائیویسی کو وائرل کرنا صحیح نہیں ہوتا لیکن اب نہ جانے یہ ویڈیو کیسے وائرل ہو رہی ہے تو میں نے روچا میں بھی میری اوڈیونس کو دکھا دوں کیونکہ میری اوڈیونس بھی ہر روچ چاہتی ہے کہ کچھ ایسا ملے جس سے ہمیں پتہ چلے کہ آخر مازرہ کیا چل رہا ہے ایسا ہی سیما حیدر کیس میں ہوا بھائی سیما حیدر کیس میں کہ آپ دیکھیں کہ نیرنتر ہم بار بار ایک ہی بات کو دھورا رہے تھے مومین ملک صاحب نے ڈائریکٹلی نہیں کہا لیکن ڈائریکٹلی بہت کچھ کہہ گئے مومین ملک صاحب انہوں نے بھی بتایا کہ بھائی اس کے پیچھے کوئی بڑی سپورٹ ہے سیما حیدر کے پیچھے کوئی بڑی سپورٹ ہے اور بکول سیما حیدر کی جبانی سیما حیدر نے ایک چینل پر بیٹھ کے یہ بتایا کہ بھائی میں ایسے ہی نہیں میرے پیچھے ان لوگوں کی سپورٹ ہے جو پردے کے پیچھے رہتے ہیں جو ویڈیو میں نہیں آتے جو چینل میں نہیں آتے ان لوگوں کی سپورٹ ہے میرے پاس یہ بولا ہے سیما حیدر نے بھی تو دیکھیں کن لوگوں کی سپورٹ ہے جب سیما حیدر کا پٹائی کا وائرل ویڈیو آئی جی ڈی آئی جی تک کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ادھر سے ان کا جواب آتا ہے کہ بھائی آپ کیوں اس پچڑے میں پڑھ رہے ہو تو اس بات کو کیا سمجھا جائے کیا سمجھا جائے کیا سمجھا جائے اس بات کو کہ بھائی تم کیس پچڑے میں پڑھ رہے ہو ماملہ دیش سے جڑا ہے ماملہ دیش کی آنترک شرکشہ سے جڑا ہے تو بھائی ہم اس پچڑوں میں کیسے نہ پڑے آپ بتائیے اور میں آپ کو وہ چیز دکھانے جاری ہوں وہ چیز بتانے جاری ہوں جسے سن کر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی ماملہ تو بہت اوپر تک پہنچ چکا ہے آئی جی ڈی آئی جی تک بھی پہنچ چکا ہے بڑے بڑے عالی آدھیکاریوں تک پہنچ چکا ہے پھر وہ اس کیس میں کوئی سنگھان کیوں نہیں لے رہے وہ اس کیس میں کوئی کام کیوں نہیں کر رہے اب یہ جو آپ کا سوال ہے وہی ہمارا سوال ہے وہی مومین ملک صاحب کا سوال ہے کبھی مومین ملک صاحب ایس اچوں کے پاس جاتے ہیں تو کبھی آئی جی ڈی آئی جی کبھی ایس پی کے پاس درکاس لگاتے ہیں لیکن سنوائی ان کی کہیں بھی نہیں ہوتی سنوائی ان کی کہیں بھی نہیں ہوتی تو یہ ویڈیو میں آپ کو دو پارٹ میں دکھاؤں گی ایک ابھی اور ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی شام کے پارٹ میں تو میں مطلب اپنی جنتہ سے اپیل کروں گی ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں اور اس اوڑیو کو پورا سنیں اور بھائیہ وہاں پہ اجار تھی نہ اس کو کوئی روکتا ٹوکی نہ اس کو کھان سے نہ پان سے نہ سونے سے اس کو کوئی پاکستان میں روکتا ٹوکتا نہیں تھا یہاں پر سب کی نگہ اس کے اپر رہتی ہے آپ لوگوں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے آپ لوگوں تو کچھ بھی نہیں معلوم ہمیں تو بہت کچھ معلوم وہاں کسی پرکار کی کوئی دکھتا نہیں تھا کسی پرکار کی پیسہ آرام سے لاسہو لاہ کھو پہ پیسہ بھی آتا تھا اس کے پاس آرام سے آیسو آرام کی جندگی جیتی تھی اچھے سٹول میں بچے پڑتے تھے دلتے پور آور سے پچاس ہزار ساٹھ ہزار سکتار ہزار سے موبائل سے اس کے پاس تو اس نے بچوں کھلنے کے لیے بھی موبائل دیئے تھے سب کچھ آیسو آرام کی جندگی جیتی تھی جو اچھا ہوتی تھی وہ کپڑے پہن تھی جو اچھا ہوتی تھی کھارتی تھی جیسے پتم تو اس کا جیون تھا اور حیدر بھی جو ہے مطلب کسی چیز کی روز شوک نہیں تھی کیا بتائیں کہ آپ برکہ پہنو کی یہ پہنو کی یہ پہنو ایسا کچھ نہیں تو جیسے کہ آم شہر میں محلائے رہتے ہو کہ جیسے آپ کو جیون بھی نہ ہو ویسے آپ جیون بھی دیئے مگر اس کے دماغ میں کاؤن سے پاگلپن توار ہوا ہے اور وہی پاگلپن آج ہی توار ہے بھئیہ کیا کیا جائے مجھے کچھ تو آپ رستہ دکھاؤ اس میں اس میں ہم آپ کچھ نہیں کر سکتے جب بڑے بڑے آفیسروں کو پتا ہے تاسم تو تاسم کو پتا ہے تو جب ان لوگوں کو انٹسٹ نہیں ہے تو ہم آپ کیا کر سکتے آپ پتا بھئیہ ایسا بھئیہ ایسا ہوگا سنو بھئیہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے بات کی تھی ناجیا کو جانتے ہو ناجیا ہاں ناجیا ناجیا جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہے اس سے میں نے بات کی تھی وہ میری بٹیا بنی ہوئی ہے وہ آئے گی دو چار دن میں تو میں ایسا ہی بات کر رہی تھی میں نے کہا بٹیا جو کھائے گی وہی بناوں گی بٹا بتا کیا کھائے گی پچھلی بار تو پروٹے کھا گئی تھی تو کہہ رہی ماں کڑی چاول کا مان ہے میں نے کہا ٹھیک ہے بٹا تو میں نے اس سے ایسے ہی بات کی ابھی بھی مجھے تین بجے کے بعد اس کا فون آگا میں نے کہا بٹیا یہ بتا اس کو میں کیسے وہاں سے کیسے نکال سکتی ہوں تو اس نے بھی یہی کہا کہ ماتا آپ کے پاس کوئی بڑا ثبوت ہو تو میں اس کے آواز اٹھا سکتی ہوں تو اس کو کم سے کم ڈیٹینڈر سینٹر میں رکھا جائے گا یہ سیف ہو جائی گی وہاں سے مگر میں میری بات کو آپ سمجھئے کہ اگر وہ سیم نہیں نکلنے چاہیے گی تو بھئیہ سبوت کے ارے بھئیہ آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے ہو آپ بات ہی نہیں سمجھ رہے ہو بھئیہ جب ہمارے پاس سبوت ہے اس محلہ کا وہ بولے نہ بولے سبوت تو بول رہا ہے ارے آپ کو سبوت سے کچھ نہیں ہوتا ہے یہ جتنے سبوت آپ ہم دکھا رہے ہیں یہ بڑی بڑی جبے پہنچ چکے ہیں ارے یہ تو ممولی سبوت ہے آپ نے یہ ویڈیو سن لیا ہوگا تو اب آپ بتائیں اس ویڈیو کو سن کر کیا لگتا ہے کیا ہمارے عالی عدیقاریوں تک یہ بات نہیں پہنچی کیا ہمارے عالی عدیقاریوں تک یہ بات نہیں پہنچی آئی ام اگین ریپیٹ آپ بتائیں مجھے کیا یہ بات نہیں ہے ہمارے عالی عدیقاریوں کے پاس سب کچھ ہے نا ایک سیما حیدر کے سامنے بڑے بڑے عدیقاری جھوک جاتے ہیں بڑے بڑے ایم ایل ایم پی جھوک جاتے ہیں بھر کیا سمجھے کیا بلا ہے یہ سیما حیدر کوئی بتائے گا کیا بلا ہے یہ سیما حیدر اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ خاموسی کو اکتیار کرو کیسے اکتیار کرے بھائی اگر یہ معاملہ بیس سال چلنے لگے عدالت میں تو کیا ہم بیس سال تک انتجار کریں گے ارے اپنے دیس کے ناغریکوں کا جو مقدمہ ہمارے دیس کے ناغریکوں کا مقدمہ دس سال پاس سال بیس سال پندرہ سال اگر چلتا ہے چلو اس کا انتجار کرنا تو لازمی ہے لیکن ایک پاکستانی آوید گس پیٹھیا کے فیصلے کا انتجار کرنا کیا لازمی ہے کیا سالوں سال بتانے لازمی ہے بتائیں آپ کہاں کا رول ہے بھائی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہاں کا رول ہے یہ کیا کوئی بتائے گا اور بھی بہت ایسے ثبوت ہے جو میں آپ کو سیکنڈ پارٹ میں دکھاؤں گی آپ پلیز شام چھے بجے سیکنڈ پارٹ آئے گا آپ اس میں یہ ویڈیو جرور سنیں اور یہ اوڈیو ایسے انسان کی ہے جو دنراسی ماہیدر کے گھر رہتا تھا جو سیما ایدر کی ان لیگل شادی میں بھی انوالو تھا جو سیما ایدر کے گھر دن رات اٹھنا بیٹھنا تھا جس سے سیما ایدر اپنے دل کی ہر ایک بات شیئر کرتی تھی یہ اس انسان کا اوڈیو وائرل ہے آیا آپ کو سمجھ آستہ ماہ جیس سے بات کر رہی ہیں بہت دنوں سے آستہ ماہ اس چیز کو دبا کے بیٹھی ہوئی تھی لیکن اب اتی ہو چکی تھی اب انت ہو چکا ہے تو بتائیں کہ کہاں تک چک بیٹھیں بتائیں آپ لوگ کیا کوئی سینس بنتا ہے چک بیٹھنے کا مجھے تو نہیں لگتا بیٹھا تک بیٹھنے کا بیا stepped بیٹھا ہوں بیٹھای بیٹھ پیخ постоянно